اس سورے میں آیا ہے سورة النمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو موجزہ عطا کیا تھا اس موجزے میں ایک چیز یہ تھی کہ آپ کو سارے جانوروں کی پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی وَعُلِّمْنَا مَنْتِقَتْ تَعِيرُ پرندوں کی سب کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی اور سلیمان علیہ السلام عدالت میں جب بیٹھتے تھے تو جانوروں کی بھی معاملات کی عدالت میں آپ بیٹھتے تھے اگر کوئی دو جانور حتیٰ کے کیڑے اگر آپس میں لڑے تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کا فیصلہ ہوتا تھا اور آپ ان کے درمیان حکم بن کر فیصلہ فرماتے تھے اور جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام آرڈر کرے پرندوں کو یا جانوروں کو ان کو سب کو حاضر ہونا ضروری تھا جس دن وہ ان کی میٹنگ لینا چاہیں لے سکتے تھے جنات کے اوپر بھی آپ کی حکومت قائم رکھی گئی تھی انسانوں پر تو تھی اور اس کے علاوہ جانوروں اور پرندوں پر سلیمان علیہ السلام تمام انبیاء اکرام علیہ السلام میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش نبی جتنے آئے ان تمام نبیوں میں سب سے زیادہ مال سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا مال سب سے زیادہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا بلکہ دنیا کی تقریباً بادشاہت آپ ہو دی گی تقریباً دنیا کی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیٹھتے تھے اپنے تخت پر ان کا تخت جو تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ ان کے دائیں جانی پانچ سو نبی اس زمانے کے بیٹھتے تھے اور بائیں جانی پانچ سو اولیاء اکرام ان کی امت کے وہ بیٹھتے تھے اس زمانے میں اور بھی دیگر انبیاء اکرام تھے اپنے اپنے علاقے کے جو نبی تھے سلیمان علیہ السلام رسول تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ارد گرد یہ ایک ہزار لوگوں کا مجمع صرف تخت پر ہوتا تھا اور یہ تخت ایسا نہیں کہ صرف بیٹھنے کے لئے پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو وہ تخت ہوا میں اڑنا شروع ہوتا تھا جب کسی ایروپلین کا تصور تک نہیں تھا اللہ کے نبی کی صرف بھوک میں مولا نے وہ طاقت اتا کی تھی کہ وہ حکم دیتے تو تخت ان کو اڑا لے جاتا تھا ایک ہزار لوگوں کو ایک ہزار ایک حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں اور نہ ہلتا تھا نہ ڈلتا تھا نہ آندھیاں اسے روکتی تھی جس طرف آپ حکم فرماتے تھے وہ چلتا تھا فسخرنا لہور ریح اللہ فرماتا ہے ہم نے ہواوں کو بھی ان کے لئے مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام جس طرف کو کہتے تھے ہوا اس طرف چلتی تھی یہ نبی کا اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے عزیزوں لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا وہ مجبور ہوتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو جب مولا نے اتنا اختیار دیا ہے ہوایں تم چلا ہو جس طرف چاہے سواریاں تم اٹھاؤ جس طرف کہے یہ تخت اڑا ہے پرندوں کے فیصلے تم کرو اس قدر اختیار یہ کیا سمجھ میں نہیں آتا انبیاء اکرام کو بعض احمق اور جاہل قسم کے لوگ جنہوں نے کفر کر دیا کتابوں میں یہ لکھا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کے نازدیک معاذ اللہ الفاظ بھی بولنے میں ججک ہوتی ہے کوفت ہوتی ہے کتابوں میں لکھا ہے آج کچھ لوگوں نے کہ اللہ کے نزدیک انبیاء اکرام چمار سے زیادہ زلیل ہیں معاذ اللہ رب العالم نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالی ان کے مقامات کی بلندی قرآن میں بیان فرما رہا ہے ان کو فضیلت کے طور پر مولا نے فرمایا تِلْکَرْ رُسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے باز پر باز کو فضیلت دی ہے کہیں اللہ تعالی نے ان کے کسی عیب کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں تو لاؤ دکھاؤ یہ سب گمراہیاں ہیں میرے عزیزوں اسی لیے علماء اہل سنت و جماعت اپنی قوم کو بچاتے رہتے ہیں ڈراتے رہتے ہیں کہ صرف مکھوٹے مت دیکھنا صرف چہرے اور لباس دیکھ کر کہ یہ مت سمجھ لینا کہ سارا اسلام ہوئی ہے جب پردہ اٹھا کر کہ دیکھو گے تو بہت سڑی ہوئی بدبو کتابوں سے نکلتی نظر آئے گی ایمان کی حفاظت ضروری ہے بہرحال سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنے اختیارات عطا کیے تھے ان کا تخت جہاں آپ فرماتے تھے اڑتا تھا جاتا تھا ایک مرتبہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کی تمام فوج ساتھ میں نکلی آپ کے ہمراہی جو تھے وہ لوگ نکلے نکل کر کے جا رہے تھے تو بھی اچھ راستے میں ایک معاملہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے چوٹیوں کی ایک وادی تھی جہاں بہت زیادہ کسرت سے چوٹیاں رہتی ہوں گی وہاں چوٹیوں کی ایک وادی تھی اس وادی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہونا تھا تو ابھی سلیمان علیہ السلام آئے بھی نہیں تھے اس جگہ پر اس وادی پر ایک چوٹی جو ہے اس میں سے بول پڑی جو ان کی چوٹیوں میں رانی چوٹی ہوگی یا بڑی چوٹی ہوگی ان کی اس چوٹی نے اپنی باقی تھا ہمراہیوں کو اپنے ماں تحت چوٹیوں کو پکار کر کے کہا اے چوٹیوں جلدی جلدی اپنے گھروں میں نکل داخل ہو جاؤ ادخلو مساکینکم اپنے سراخوں میں چلے جاؤ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکری آ رہے ہیں کہیں نہ جانتے ہوئے نہ دیکھتے ہوئے وہ تمہیں روند نہ دیں پیروں سے روند کر کے نہ چلے جائیں چوٹی زہر سی بات ہے وہ پیر میں آئے گی تو کون دیکھتا ہے روند کے چلائی جاتا ہے ایک بڑی فوج سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آ رہی اب اللہ ہی بہتر جانے کے یہ تذکرہ آیا کیوں قرآن پاک میں ہو سکتا ہے دنیا کی بہت ساری چونٹیاں بولتی ہوں گی لیکن ایک چونٹی کا ذکر تو قرآن میں آیا کہ وہ چونٹی کہہ رہی ہے اے باقی چونٹیوں چلو جلدی سے اپنے اپنے سراخوں میں داخل ہو پورے لفظ میں بتا رہا ہوں آپ کو قرآن پاک میں اسی طرح سے آئے ادخلو مساکینکم چونٹی کہہ رہی اندر چلو سلیمان اور ان کے لشکری کہیں انجانے میں تمہیں روند نہ دیں اب دوسری آیت اس کے جسٹ بات جو ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ دَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی اس چونٹیوں کی وادی تک پہنچے نہیں تھے تفسیر میں لکھا گیا ہے تقریبا ابھی تین میل دور سے کتنے تین میل دور کا مطلب ہوتا ہے تقریبا ساڑھے چار کلومیٹر حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے ہیں وہ چونٹی نے کہا دوسری چونٹیوں کو سب اندر جاؤ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکریوں کے ساتھ چلتے چلتے کیا کر رہے ہیں فَتَبَسَّمَ دَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا اس چونٹی کی بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرہ دی سلیمان علیہ السلام کیا کیے مسکرہ ہے اور یہ ذکر ہے سلیمان علیہ السلام مسکرہ ہے اس کا ذکر ہے اب ذرا کاؤنٹ کر کے دیکھو یہ ڈسٹنس کتنا ہے اور کون پکار رہا ہے یہاں عقل والوں کا کام ہے بے عقلوں کا کام نہیں ایک طرف اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی دوسری طرف بات کرنے والی مخلوق نہ جن ہے نہ انسان ہے نہ فرشتہ بلکہ کیا ہے چھوٹی سی ایک چونٹی چونٹی کو اپنے کان پر رکھ کر کہ سنو کیا بولتی ہے ذرا آپ سوائے کاتنے کے اور کیا کرے گی آپ کو کبھی سنائی دیا کبھی ہاں سوتے ہیں تو مچھروں کی آواز تو آتی ہے جو نین خراب کرتے ہیں یا مکھیوں کی آواز بھی ہم نے سنی چونٹی کی آواز تو ہم نے نہیں سنی کہ کیسا بولتی ہے کیسے پکارتی ہے واللہ عالم میں نے تو اب تک نہیں سنا آپ میں سے کسی نے سنا ہے تو ہمیں بتا دیں اطلاع کریں کہ چونٹی کی آواز ایسی ہوتی ہے یا کسی مشین میں رکھ کر کے دکھائیں کہ اس کی آواز سن کر کے دکھائیں خیر اگر سن بھی لیا اپنے مشینوں سے یہاں قرآن میں جہاں سے حضرت سلیمان نے سنا تھا وہ تو ساڑھے چار کلومیٹر دور تھی تین میل دور سے وہ چونٹی پکار کر کہ اپنی آپس کی چونٹیوں سے کہہ رہی ہے اندر چلو اور سلیمان علیہ السلام وہاں سے سن رہے ہیں تو ایک چونٹی کی آواز وہ اللہ کا نبی سنتا ہے تو امتی کے آواز رسول کیوں نہیں سنتے ہمارے امام نے یہی کہا ہے ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلاکھ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلاکھ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے میرے عزیزوں قرآن کے عین مطابق ہے جب اللہ کے ایک نبی وہ پنی اسرائیل کے مدینہ کے تاشدار ہندوستان سے ہماری فریاد کیوں نہیں سنتے سنیں گے ضرور سنیں گے یہ قرآن پاک کی شاہد آیت ہے دلیل ہے اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملات اور دیکھیں یہاں پر کئی عقائد بھی ہمارے اسی صورت نمل میں مل جاتے ہیں ہم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بالا دستی یہ حکومت ایسے قائم تھی کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بہت